بابا آدم کے زمانے سے جو ہے اسلام ہے اور مجھے ایسا پتہ ہے اور یہ میری آستہ ہے یہ میرا دیکھئے کنورجن چاہے کتاب سے ہو چاہے پیغام سے ہو چاہے فورس فل ہو چاہے انڈیوسمنٹ سے ہو مسلمان کی اب کوئی بھی مسلمان چاہے اس کو جھٹلا دے مسلمان کی یہ ایک نیت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا آخرت کے دن میں اور جو اسلام کا جھنڈا ہے وہ بلند ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو ابھی یو پی میں ایک آئی ایس کا آپ کا ایک سٹنگ آپریشن ہوں گا تھا اب آپ جیسے مولاناوں کو کہہ رہے ہیں اب آپ یہ سنیے دیکھا آپ نے اب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں مولاناوں کو اب یہ جس کی میں نے آپ کو آواز سنائی یہ تو بیریشٹر ہے نا یہ کیا بات بولا ہے اگر تم مسجدوں میں جاؤ گے بڑی اچھی بات ہے تو سب تمہیں دیکھ کے اسلام قبول کر لیں گے یعنی اس کے دماغ میں بھی انگلینڈ سے بریشٹری پڑھنے کے بعد یہی چلا ہے کہ کون اسلام کیسے قبول کرے گا چاہے وہ تلوار سے ہو چاہے وہ صوفی سے ہو چاہے وہ پیغام سے ہو میں مانتا ہوں چاہے کسی چیز سے ہو مسلمان کا یہ لقش رہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ بھائی ہندووں کی بھی بہت بڑی کمی ہے پنڈی جی برانہ مانیے کا اور جو دو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں گو گاؤتم جی اور ہمارے بھگوا پینے جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں سمانیت یہ بات وہ کان کھول کے سن لیں بھائی پاکستان میں تو ہندو مانورٹی میں ہیں تو مان لیا رضوان احمد نے کہ وہاں جبرن کنورجن ہو رہا ہے ارے یار یہاں تو تم سو کروڑ ہو یہاں کیوں ہو رہا ہے چلو ہم مسلمان کا گریبان تو پکڑیں گے پکڑیں گے لیکن میرے ہندو بھائیوں گاؤتم جی آپ بھی اپنے گریبان میں اندر جھانکے دیکھئے یہ کام پولس کا نہیں ہے یہ کام ساشن پرشاشن کا نہیں ہے آپ ہندووں کو اندر سے ایک ساماجک دھانچہ تیار کرنا پڑے گا جو آپ کا دھانچہ کمزور ہو گیا ہے کہ آپ کی لڑکیاں ایسے جالسازوں کے چال میں نہ آئیں آپ اپنی لڑکیوں کو پروٹیکٹ آپ بھی کریے اور مسلمان بھی اپنے لڑکوں کو سمجھائیں آپ احمدہ باد جا کر مول میں ایک بکنی کے لیے توڑ پھوڑ مچا دیتے ہیں لیکن ایک لڑکی جب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمان اس کو پھسا رہا ہے ٹریپ کر رہا ہے وہاں آپ لوگ نہیں بولتے ہیں گاؤتم جی آپ لوگوں کو بھی لڑنا پڑے گا سارا کام سرکار نہیں کرتی ہے دیکھئے ابھی کسی صاحب نے کہا کہ 2019 کی گرہ منترالے کی رپورٹ دیکھئے اس نے لڑ جہاد کے بارے میں کیا کہا ہے کیا آپ یہ بولنا ہے کہ گرہ منترالے بھی اجنڈا چلا رہا ہے اور ان کی بات سے ایسا لگا کہ وہ گرہ منترالے کی اس رپورٹ کا سممان کرتے ہیں چلو بھائی تو گرہ منترالے کی اس رپورٹ کا بھی سممان کر لو جہاں گرہ منترالے یہ بولتا ہے کہ مدرسوں میں کٹرواد اور آتنگواد پنپ رہا ہے بھائی دونوں رپورٹوں کا سممان کرو نہ گرہ منترالے کی ایک ہی رپورٹ کا تھوڑی سممان کرو گے پہلی بات دوسری بات ابھی کسی صاحب نے کہا کہ آدمی پیدا مسلمان ہوتا ہے دیکھئے نہ آدمی پیدا مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے آدمی انسان پیدا ہوتا ہے بعد میں وہ ہندو اور مسلمان ہوتا ہے جیسے بھائی کو اسلام کی زیادہ جانکاری نہیں ہوگی میں اگر لڑکوں کی بات کروں تو ہم پیدا ہونے کے وقت مسلمان نہیں ہوتے ہیں پہلے ہمارے کان میں آزان دی جاتی ہے اس کے بعد ہمارا خطنہ ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم ہوش و آواز میں پہلی بار کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد ہم مکمل مسلمان بنتے ہیں اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور اس کے ماں باپ اس کے خطنے کو منع کر دیں آزان کو منع کر دیں اور کلمہ پڑھوانے کو منع کر دیں تو وہ مسلمان نہیں رہے گا تو جہالت کی باتیں بھائی نہ کیا کرو کہ آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نوجوانوں تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ تم دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ یاد رکھو تمہارے سام میں کوئی نہیں ٹکے گا تم تہہ کرو کہ تمہیں موت سے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا ہے کرو وکاس کی ڈیولپمنٹ کی روٹ کی سیورج کی بات کرو لف جہاد کی اب اسی مددے کے اپر یہ چناؤ لڑے گئے بکاس کی ڈیولپمنٹ کی روٹ کی سیورج کی بات کرو لف جہاد کی اب اسی مددے کے اپر یہ چناؤ لڑے گئے تو آپ کیا گردل کاٹنے میں لف جہاد میں رنگ میں اسی کے نام کے اوپر دیش کو آگے لے جائے جائے گا چناؤ لڑا جائے گا یہ ہمارا دیج بکاس کی بات کرے گا مہنگا ادھر کی بات کرے گا پیٹرل تم روز روز پانچ وقت نماز ہزاروں کی تعداد میں مزیدوں کو جاؤ گے تو یقین مانو ساری دنیا کہے گی کہ ہاں یہ اسلام ہے ہم بھی اس کو خبول کر لیں گے نوجوانوں تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ تم دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ یاد رکھو تمہارے سام میں کوئی نہیں تکے گا سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بول جی نکیتہ کی کیا گلتی تھی اس نے منا کر دیا تھا رپالی کی کیا گلتی تھی جس کا گھرہ کٹ دیا گیا تھا ابھی ارے چپ ہو جا بھئی چپ ہو جا ماجد چپ ہو جا ابھی ماجد صاحب نے انیس سو پچاسی سے لے کر چار قصے سنائے جہاں ہندو نے ہندو کا قتل کیا منہ موٹا موٹا جہاں ہندو آدمی نے ہندو عورت کا قتل کیا انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک میں ایک سو چالیس قصے سنا سکتا ہوں جہاں مسلمان نے شڑک پر مسلمان کو مارا دس دس نومبر کو دو دن تین دن پہلے بریلی میں لائک احمد مارا گیا ہورن بجانے کے چکر میں محمد علی نے مارا اتنی دیر میں جو یہاں پینلس تھے وہ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں دس نومبر کی گھٹنا ہے لائک کو محمد علی نے مارا تو آج ماجد بھائی یہ نیشنل ٹی وی پر بولیں گے کہ آگے جب بھی کبھی کوئی لنچنگ ہوگی کوئی ہندو گھٹ مسلمان کو مارے گا تو وہ اس میں دھرم نہیں دیکھیں گے اس کو بھی ایک سماجک بیماری مان کے آگے بڑھ جائیں گے پہلی چیز یہ آج آپ کو ماننا پڑے گا پہلی بات اب آگے چلتے ہیں دیکھئے جو انہوں نے شیر پڑا کہ ہندو مسلمان میں محبت چاہیے تو آج سارے پینلس یہی کہیں گے کی محبت ہونی چاہیے تو بھائی بڑی اچھی بات ہے میں تو اعلان کر دیتا ہوں مسلمان لڑکیوں سے کہ اگر تمہیں کوئی ہندو لڑکا پسند آئے تو میری بچیوں میری بہنوں اس سے محبت کرو اس کے ساتھ ساتھ پھیرے لو اور زندگی اس کے ساتھ بتاؤ بڑی چین سے بیتے گی شرم 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 رضوان بھائی شرم کیجئے حد کر دی آپ نے آج درجی اوڑا دی اپنے ایمان کی درجی اوڑا دی آپ نے آج اپنے ایمان کی یہ آپ کی تو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا تھوڑا شرم کیجئے تھوڑا شرم کیجئے کھوٹ گھل گیا پتلون اتر گئی پتلون اتار دی تمہاری دو میخ میں میں نے دیگا تبایی کمی Lake دیجو اور یہاں میں آپ نے پوریńskی علیہ کرنا کریں آپ کے لیے اور تر اعتم Ses میں دیشو اگر آپ کو اتنی پاری تیری اوقات اچھے دیش کو ایک سوال میں بتا دی بتا دی۔ دوسرے دھرم ہے تیری کیا اوقات دیش میرا بتا دیا پہ پہ دن تیرا دھاگا کھول گیا تیرا دھاگا کھول دیا میں نے تو اب سنیے اب جو شیر پڑا گیا تھا شروع میں اس کی تو دھجیوں اڑ گئی محبت کو لے کر اور اسی ڈیویٹ میں ماجد نے بولا اترا کھنڈ کی خبر پر کی کیسے کوئی اگر ہندو لڑکی مسلمان سے شادی کرے گی آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ وہ اسلام نہ قبولے ابھی بولا 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 اور میری بات میں تیری اوقات سامنے آ گئی کہ تُو بھلے گھنے میں ٹائی پہن لے تیرے دھواک میں اونچا پجامہ تھا ہے اور رہے گا کہ دیکھئے جھارکنڈ ہو یا جرمنی ہو ہماری آچھا بہت دیر سے آپ بول لائے تھے بہت سنکیہک مسلمان اگر بہت سنکیہک ہو جائے یا ایک ورک اگر بہت سنکیہک ہو جائے پہلے تو ایک بات کو اپنے کو کریک کریے ہم مسلمانوں کو بہت سنکیہک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم 35% بھی ہو گئے تو ہم کام لگا دیتے ہیں پہلی چیز تو ہمیں 55% ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جھارکنڈ ہو یا جرمنی ہو بتا رہے ہیں جس دن ہماری آب جی یہ بول کیا رہے ہیں ڈھرا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ بول کیا نہیں بول رہے ہیں کیا چینل پہ کیا بول رہے ہیں آپ ڈھرا رہے ہیں ریزوان بھائی یا بتا رہے ہیں ابھی ابھی سن لو چینل پہ کیا ہو رہا ہے امن بھائی امن بھائی ابھی امن بھائی ابھی جب پروگرام شروع ہوا تھا ہم جی ہم جی ابھی جب پروگرام شروع ہوا تھا تو یہ سن لو تو یہی آدمی بیٹھ کے بولنا تھا ڈیویٹ کی تمیز نہیں ہے اور یہ سڑک چھاپ آدمی ہمیشہ بیچ میں بولتا ہے اس کو پہلے کنٹرول کروں پہلی چیز دوسری چیز دوسری چیز دوسری چیز ساتھ میں نہیں بیٹھتے مجھے بتا دیجا آگے سے نہیں بٹھاؤں گا دیکھا آپ نے سکرین سیٹ آجیے ایک ایک کر کے دونوں گو ہم آگے آگے بڑھیں جیہاں جاہند وندے ماترم جلدی جلدی دو تین باتیں بولوں گا اشونی بھائی نے جو بات بولی سننے میں وہ اچھی ہے لیکن ابھی ہمارا بھارت ہندی کو پورے دیش میں لاغو نہیں کر پایا ہے اور گوہ ماس گوہ ماس کا سیون نہ کیا جائے یہ بھی ہم پورے بھارت میں لاغو نہیں کر پائے ہیں تو جو اشونی بھائی بولنا ہے کہ پورے بھارت کی ایک ایڈیوکیشن ہو یہ مہت و کانکشا ہے وہ بولنا ہے وہ سولتنا ہے وہ ان کا میں سممان کرتا ہوں لیکن ایسا دور دور تک ہونے نہیں جا رہا ہے جو اتیاز بتاتا ہے پہلی چیز اب میں آتا ہوں جو رشیدی بھائی نے بات بولی دیکھئے کہاوہ سنی ہوگی نا چوبے چلے چھبے بننے دوبے بن کے لوٹے یا ایک سیانہ کا ہوا ڈیچ کھائے نام نہیں لوں گا اثر میں یہ لوگ فز گئے ہیں کون جو مدرسہ چلاتے ہیں ان لوگوں نے جو مدرسے میں شروع سے آت سے نہیں پہلے سے جو کہا رہے بھائی مدرسے میں تو موڈن ایڈیوکیشن ہے مدرسے تو انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں سائنٹس بن رہے ہیں یہ اس مارے گئے فز ان کی جگہ کر میں ہوتا نا آت سے تیس سال پہلے تو میں جانتے گورمنٹ سے کیا کہتا بھائیہ ہمارے ایک پرسنٹ بچوں کو اللہ کی دین کی تعلیم لینے دو ہمیں یار نہ انجینئر بننا ہے نہ ڈاکٹر بننا ہے ہمیں تو مولوی بننا ہے حافظ بننا ہے کاری پڑنا ہے ہمیں موڈن ایڈیوکیشن سے مطلب نہیں ہے بھائیہ ہمیں ماپ کر دو اور ہم یہ پڑھا رہے ہیں یہ تم دیکھ لو اگر یہ یہ کہتے تو شاید آج یہ بج گئے ہوتے ہیں اب مدرسے میں ہم لوگ تو دزبار بیٹھے ہیں سب مدرسے دے تو انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں آئی ایز بن رہے ہیں آئی پی ایز بن رہے ہیں تو آدمی کہتا اے لو پھر کہہ کو فرائیڈے کی چھٹی پھر کہہ کو اونچا پجاما پھر کہہ کو کرتا پھر کہہ کو ٹوپی پھر دوسرا آدمی یہ گیان دے دیتا ہے تو یہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگتے ہیں ارے مدرسہ ملہ بنانے کے لیے ہے منشی بنانے کے لیے ہے حافظ کوٹر رزوان احمد اب آپ بولیے جی جی امن بھائی کرکٹ سب نے کھیلا ہے آپ دیکھتے ہوں گے جب کریس سے آدھی باہر نکل کے شوٹ مارتا ہے اور گین مس ہو جاتی ہے تو بلے بعد ایک دم سے کریس میں بلہ رکھتا ہے تاکہ ہی سٹمپ نہ ہو جائے سب نے دیکھا ہوگا تو یہ جو کریس ہے یہ سمویدہان ہے اور کریس کے باہر شریعت ہے تو بھائی لوگ شوٹے باہر نکل نکل کے کریس کے مارتے ہیں جب گیند مس ہو جاتی ہے تو پلٹ کے بلہ کریس میں رکھ دیتے ہیں یعنی سمویدہان میں رکھ دیتے ہیں ڈیبیٹ کو آدھے گھنٹہ بیدھ گیا آپ نے آج شریعت شبد نہیں سنا ہوگا سنا آپ نے سنا آرکسن کی بے بستہ شریعت یا حرم کی آدھار پر ہے کیا رزوان صاحب ایک ایک کر کے بلے کلرک کو لوگ بیچ میں نہ بولا کرو ایک ایک کر کے کلرک کو بہا موہ میں ڈائریہ ہے بیچ میں نہ بولا کرو ہاں چھیکی آپ آور شریعت لارہے ہیں یہ ایک منٹ بھئی وہ خوش ہو رہے ہیں سرور صاحب ایک ایک کر ایک ایک کر سمویدہان نے سمویدہان سب سمویدہان شریعات آج بول رہے ہیں میں نے بولانا عزیز خان بھی آج سمویدہان یاد آرہے ہیں ایک ایک کر کے اب آج شریعتگہ گائب ہوگئی چلیے کوئی بات نہیں گائب ہوگئی اب مجھے لیکنiałem توگائب نہیں ہونے دوں جان بوجھ کے کرنے کے آج اب مجھے بھائی لوگوں سے یہ پوچھنا ہے عزیز خان بھائی نے بولا کہ جب ڈلت ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اسے آرکشن کیوں نہیں ملے گا نہیں وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے وہ ڈلت مسلمان ہو رہا ہے ڈلت مسلمان اب آپ جتنے بھی ہم مسلمان بیٹھے ہیں مجھے وہ قرآن شریف کی آیت بتاؤ جہاں پہ ڈلت مسلمان پچھڑا مسلمان جیسے انسان کا ذکر ہے جو اس امت میں ہوگا کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے تم لوگوں کے پاس